حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بدلہ لینے والوں سے مت ڈڑو ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈڑو کیونکہ ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ لیتا ہے حضرت علیہ نے فرمایا جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی تمہیں عزت دے اور پیار دے بے شک وہ تمہارے لئے ایک بہترین رشتہ ہے آپ نے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو اس دن تمہاری کوئی دعا بھی رد نہ ہوگی اللہ کے دعا سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تحجت اور نوافذ سے بہتر ہے چاریس دن تک صرف سچ بولو پھر جو تم بولوگے وہ ہونے لگے گا کسی سے محبت کرو تو اتنی شدت سے کرو کہ اگر وہ تمہیں چھوڑ بھی جائے تو کسی دوسرے کا نہ ہو قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ زلیل ہو رہے ہوں گے رزق ہو یا محبت قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو دل کو سکون آ جائے گا جو محبت آپ کو اللہ سے نہیں جوٹی وہ ایک دھوکہ فریب کے علاوہ کچھ بھی نہیں جو سو بار زانہ یا سمیو پڑے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے تو جو دعا مانگے گا وہ پائے گا جو شخص بے بسی کے وقت پانچ بار یا ربا نہ کہے اللہ پاک اسے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت زیادہ پرشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھاؤ کہ تمہارا رب تمہیں بہت زیادہ نوازنے والا ہے حضرت علی نے فرمایا جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں کوئی تم سرور جائے تو پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے اگر ماں تم سے راضی ہے تو سمجھاؤ کہ اللہ بھی تم سے راضی ہے کیونکہ ماں کے رضا میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اللہ کے لئے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے زندگی سے برا وقت نکال دے گا دوسروں کے دلوں کو کچھل کر آگے بڑھنے والے لوگ آخرت میں بہت پیچھے کھڑے ہوں گے انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی صرف دو بار قدر کرتا ہے ایک ملنے سے پہلے اور دوسری کھو جانے کے بعد ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب کر لیے اللہ حافظ